الحمدللہ رب العالمين وصلاة والسلام على رسوله القریم اما بعد رب شرح لصدری ویسر لأمری وحل نقدتم من لسانی یفقہ قولی رب الزدن علماء رب الزدن علماء رب الزدن علماء ربی السر ولا توسر وطمین بالخیر آئیے آج ہم وہ کل جو ہم نے ایزیسائی شروع کی تھی اس کے بارے میں معمولی سی ایک دو چیزیں ہیں معمولی نہیں ہے یہ بہت بڑی ہے ان کو آپ کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ کیونکہ ان کو ہم اکثر پڑھنی پاتے ہیں گلت پڑھتے ہیں وہ کہے جو فیل ہے آرہ یوری جو فیل کیا ہے آرہ آرہ یوری جس کو ہم نے کل دیکھا تھا آرہ یوری آرہ یوری یعنی آپ نے پڑھا تھا رآہ یرا رآہ یرا یرا یا اس نے دیکھا آرہ یوری یا اس نے دکھایا اس نے دکھایا جیسے جیسے اوپر آپ نے میں یہاں تھوڑا اوپر جاؤں گا جیسے یہاں ایک آیت ہے ربنا ارنا اللہ ہمیں دکھا دے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں دوسری آیت میں ہے یہ اللہ کی کریئیشن ہے اسی طرح اوپر کی اس سے پہلے والا آیت ہے یہاں بھی پہلے عمر ہے یہاں پہ ہے دوسری آیت میں یوری کم وہ دکھاتا ہے آپ کو یوری کم یوری کم اسی کا اوپر ہے وَلَا قَدْ آرَائِنَا ہو آرَائِنَا ہو آرَائِ نَا ہو ہم نے اس کو دکھا دیا تو یہاں اپنے یہ آرہ یوری جو لیکن یہاں دیکھیں میں یہاں سے شروع کروں گا آرَائِنَا آرَا فیل نام فائل ہو مفعولن بھی مفعولن بھی اول آرَائِنَا آرَائِنَا مفعولن بھی مفعولن بھی دوسرا مفعولن بھی ٹھیک ہے نا کیونکہ آرَا جو ہے یہ ایک ایسا فائل ہے جس کو فائل کے علاوہ دو مفعول بھی کی ضرورت پڑتی ہے آرَا آرَا مینس دکھانا آپ دکھانے والے ہیں کسی انسان کو ٹھیک ہے ہو گیا وہ مفعول بھی تو اس کو جو چیز دکھانے والے ہیں وہ دوسری چیز ہو گئی وہ دوسری چیز ہو گئی تو یہاں دیکھیں آرَائِ فائل نا ضمیر ہے نا نا وہ آرَائِنَا یہ ماضی کا آخری سیگا ہے فائل نا متقلم کا لاز سیگا ہے نا جمع متقلم کا سیگا آرَائِنَا ہم نے دیکھا تو فائل پلس فائل ہو مفعولن بھی اول آیاتنا مفعولن بھی آئیے دوسری اس آیت پہ دیکھیں یوری کم یوری کم آیاتی دیکھیں یوری کم آیاتی یوری وہ دکھاتا ہے اس میں زمین چھپی ہوئی ہے فائل کی وہ یہاں ہوا کی اس میں ہے نا ہوا کی شکل میں یوری وہ دکھاتا ہے یوری وہ دکھاتا ہے وہ دکھاتا ہے کم آپ کو تو یہ کم جو ہے یہ محفول بھی ہی اول ہے کیا دکھاتا ہے وہ آپ کو آیاتی ہی آیاتی ہی جو ہے دوسرا محفول بھی ہی ہے ٹھیک ہے چلی تو اب آئیے تیسرے پر وَاِذِكَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اَرِنِ اَرِنِ یہ والا اَرِنِ كَيْفَتُوِي الْمَوْضَ یہ میں اس طرح کروں گا اَرِ یہ پہلے عمر ہے اَرِ یعنی آپ دکھا دی رَبِّ اَرِ اَرِ مِنز اَرِ اَنْتَ اَرِ پہلے عمر میں فائل مستطر ہوتا ہے یعنی میں آپ کو حکم دے رہا ہوں اَرِ مجھے دکھا دو یہاں ابراہیم اپنے رب سے روکسٹ کرتے ہیں اَرِ مجھے دکھا دیجئے نی اَرِ یعنی آپ دکھا دیجئے نی مجھے تو مجھے نی جو ہے یہ مفول بھی اول ہے جو دکھانا ہے دکھانا کیا ہے دکھانا یہ قَيْبَتُّهِ الْمَوْطَ یعنی پورا سنٹینہ جو ہے مفول بھی سانی ہے یعنی مجھے وہ پروسس دکھا دیجئے جیسے جسے آپ مردوں کو کیا کرتے ہیں زندہ کرتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں قَيْبَتُّهِ الْمَوْطَ آپ مردوں کو کیسے پیدا کرتے ہیں زندہ کرتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آیا یہاں پہ دیکھیں اوپر آپ نے مثال دیکھی اوپر آپ نے مثال دیکھی یہاں اَرَيْنَا وَآيَاتِنَا ٹھیک ہے پھر آپ نے یہاں مثال دیکھی سوری پہلے ماضی کی پھر مدارہ کی پھر عمر کی لیکن یہاں ماضی میں دیکھی ماضی میں دیکھی آرائی فیل نام فائل ہو مفول بھی یعنی پہلا مفول بھی تو زمیر ہے لیکن دوسرا مفول بھی ایک کلمہ تم ظاہراتن ہے دوسرا مفول بھی کیا ہے کلمہ تم ظاہراتن کلمہ تم ظاہراتن ہاں ہلو جی سر آواز آ رہی ہے نا جی سر چلی تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں دیکھیں بھئی یہ آرائی نا جو ہے یہ آرائی نا جو ہے یہاں یہاں آپ نے دیکھا ایک فیل ہے اس کے ساتھ ایک فائل زمیر کی شکل میں موجود ہے اور ایک مفول بھی زمیر کی شکل میں موجود ہے لیکن دوسرا مفول بھی جو ہے وہ کلمہ تم ظاہراتن ہے ظاہر ہے نا ایک الگ کلمہ زمیر نہیں ہے دوسرے میں دیکھیں دوسری مثال میں یہاں یوری کم آئے یوری اس میں فیل ہے اور فائل مستطر ہے چھپا ہوا ہے ہے نا پھر ایک مفول بھی ہے جو زمیر کی شکل میں یہاں موجود ہے لیکن دوسرا مفول بھی کیا ہے کلمہ تم ظاہراتن ہے یہ بھی آرہا ہے نظراتن ہے اب یہاں تیسری مثال میں دیکھیں یہاں بھی ایسے ہی ہے فیل عمر ہے اور فیل عمر میں فائل بھی چھپا ہوا ہے پھر زمیر ایک ہے زمیر کی شکل میں مفول بھی ہے مفول بھی یہاں اتنا بڑا سنٹینس ہے کئی پر تو ہیل آپ سمجھ رہے ہیں میں تھوڑا سمپلیفی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں نا لیکن مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے جب یہ دوسرا مفول بھی یہ بھی جب زمیر ہوتا ہے جب یہ بھی زمیر ہوتا ہے یعنی ایک فیل اس کے بعد زمیر کی شکل میں فائل اور پھر زمیر کی شکل میں ایک مفول بھی پھر زمیر کی شکل میں دوسرا مفول بھی یہ دیکھو کیا بن گیا یہی جو ہے آج ہمیں پڑھنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہتا ہے یجروہ تمرینان شفویان الاتیان یہ الاتیان یعنی یہ فالوئنگ یہ دو شفوی شفوی means verbal یعنی زبانی زبانی یہ تمرینہ ایکزرسائزی جو ہے یہ تو ان کو ان کو ذرا آپ کی جو ہے ان کو یہ جو ہے ان کو حل کیجی حل مطلب ان کو پریکٹس کیجی ان کو زبانی زبانی ان کو جو ہے ٹرائی کیجی تاکہ آپ کی زبان پر چٹ جائے ٹھیک ہے دیکھیں پہلا کیا کہتا ہے یا کولو اطالب لزمیلی ایک سٹورنٹ اپنے کلاس میٹ سے کہے گا یا کہتا ہے کیا کہتا ہے ایری نی کتاب کا مجھے اپنی کتاب دکھاؤ یا ساعت کا اپنی گڑی دکھاؤ یا کلامہ کا اپنا کلم دکھاؤ کیا کہتا ہے ایری نی حکم دے رہا ہے نا ایری اس کو رکسٹ کر رہا ہے ایری پھیلے امر ہے مجھے اپنی کتاب دکھاؤ یا گڑی دکھاؤ یا کچھ بھی جو آسکر پر نیا ہے تو جواب دیتا ہے دوسرا کہتے ہوئے کیا ساوری کھو یا ساوری کھو یا ہو کے بعد اگر وہ مونس ہے تو ہا ساوری کھا بعد قلیل بعد قلیل کتنا خطرمارک سنٹینس ہے اس پہ گور کیجئے کس پہ یہ جو ہے یہ والا اس پہ گور کیجئے سا سین یہ کس کا ہے مظاہرہ کا مستقبل پھیلی جو آتا ہے شباہر اوری یہ پھیلی مظاہرہ ہے کیا ہے پھیلی مظاہرہ ہے اور اس میں یہ چونکہ متقلم کا سیگہ ہے اس میں پھائل بھی چھپی ہوئی ہے انا ساوری آئی ویل شو آئی ویل شو ساوری فیل پلس پھائل کع کع جو ہے آپ کو یو مفولن بھی اول ہو ہو مفولن بھی دانی کیونکہ کتنا خطرمارک وڑھے ساوری کا ہو ساوری کا ہو اگر کتاب ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اری نہیں کتاب مجھے اپنی کتاب دکھاؤ آپ کہتے ہیں ساوری کا ہو میں آپ کو دکھا دوں گا تھوڑی تھوڑی ٹائم بعد اگر میں ساعت مونس ہے اگر میں کہوں گا مجھے اپنی گھڑی دکھاؤ آپ کہیں گے ساوری کا ہا صوری کا ہا میں تھوڑی ٹائم بعد آپ کو دکھا دوں گا آپ نے گھڑی اس کو بلکل بہت پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کے زبان پر چاہ جائے ساوری کہو ساوری کہا ساوری کہا اس کو پریکٹس کیجئے دو چار پانچ دس بار جب تک آپ کی زبان جو ہے اس میں وہ ہیچ کی چارٹ ختم ہو جائے تب تک اس کو بولتے جائیے دو چار پانچ دس بار پانچ دیکھنے چیز کار پانچ دیں گھر پانچ دکھنے چیز ہوں مذکر کے لئے آتا ہے کس کے لئے آتا ہے یعنی اگر مجھے وسیم کہہ رہا ہے مجھے اپنی کتاب دیکھا میں اس کو کہتا ہوں لیکن اگر ارم ہی سوال پوچھتی ہے تو میں کہوں گا لیکن اب ہمارے پاس مونس کیا تو یہاں زیادہ یہ نہیں ہے لیکن اب ہمارے مذکر کا ایک اور مسئلہ ہے کہ مثال کے طور میں وسیم کو کہہ رہا ہوں کہ ارینی کتاب مجھے اپنی کتاب دکھاؤ وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں دکھاؤں گا وہ یہ جواب دے گا کیا جواب دے گا یہ لا 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 الا اور میں نہیں اپنے گڑی مجھے اپنے گڑی دکھا مسئلہ میں نہیں دکھا دوں گا تمہیں اپنے گڑی آپ سمجھ رہے ہیں یہ بہت امپورٹنس ان کو اس کو بہت پریٹس کیجئے ارینی کو بھی سوال کو بھی جواب کو بھی دونوں کو ٹھیک ہے جی سر اب تو یہ آگیا اب یہاں پھیلے عمر میں سوال ہے ارینی اور جواب ہے مظاہرہ میں پھیلی مدارہ میں لیکن دوسرا پوائنٹ دیکھیں یا قول المدارس لکل طالب استاد ہر طالب علم سے کہتا یا کہے گا کیا کہے گا کیا آپ نے مجھے اپنی کاپی دیکھا دی یہ وہ نہیں ہے وہ الگ ہے کیا آپ نے دیکھا یا آپ کی کیا راہ ہے سمجھ رہے ہیں نا یہ کیا ہے جی سر اس میں گڑڑ ہو جائی اگر آپ اس پہ یہ نہیں کریں گی پہلا حمزہ تو بارہ لیے تو حمزہ تو استفام ہے اس کو چھوڑی دوسرا حمزہ سے شروع ہونے والا پھیل اگر آپ اس حمزہ کو راہ کے بعد پڑھیں گے آپ پڑھیں گے رائی تہ آپ نے مجھے دیکھا لیکن جب آپ پڑھیں گے رائی تہ نی آپ نے مجھے دیکھا کوچھن رائی تہ نی انگلیش میں ہم کہیں گے کروں گے آج پہلی پر آپ کی آواز اچھی آرہی ہے آج آپ کی آواز آپ آ رہی ہے شاید آپ جو ہے یہاں مطلب آپ کی یہاں جو ہے نی دفترک ذرا پوری سنتنس کو ایرم پڑو آرائی تنی دفترک آرائی تنی دفترک انگلیش میں کیا کہیں گے اس کا ترنسلیشن کیا ہے انگلیش میں آرائی تنی دفترک آرائی تنی کالا مکا دیدی شو میرین کیا آپ نے مجھے اپنی گاڑی دکھا نہیں دیدی شو میرین روڈ آرائی تنی بہت اچھا بہت اچھا اب اس سوال کو کیجئے did you show me your car ایٹا نی سیاورتا کا ایٹا نی سیاورتا کا بہت اچھا اب اگر میں یہ کہوں کیا آپ نے مجھے اپنی نئی کتاب دکھا دی did you show me your new book ایٹا نی دفتا کا جدیدن ہاں کتاب کا جدیدن نا صفت لانی ہے نا کتاب کا جو خاص ہے تو ہم کہیں گے الجدید ایٹا نی کتاب کا الجدید کیا آپ نے مجھے اپنی نئی کتاب دکھا دی یا آپ کسی کو کہتے ہیں کیا آپ نے مجھے اپنی نئی واش دکھا دی did you show me your new watch ایٹا نی ساعت کا الجدیدت مونس ہے نا شباز تو جواب دے گا پھائیو جی وہ قائلن اس سوال ہے یعنی جواب ماضی میں پوچھے پوچھ did you show me your new book did you show me your pen وہ جواب دے گا ماضی میں ہی نا ام ہاں آرائی تو آرائی تا کیا بنے گا آرائی تو کا آرائی تو تو فائل ہے کا مفولن بھی اول آرائی تو آرائی تو آعی شعود کا you آعی شعود you who آعی شعود you it میں نے اسی چیز ہے تو ہم کہیں گے ہم کہیں گے میں نے آپ کو وہ دکھا دی اپنی نوڈک اب اگر مونس کوئی چیز ہے تو ہم کہیں گے آرائی تو کا ہا آرائی تو کا ہا آرائی تو کا ہا تو کا ہا آرائی تو کا ہا ٹھیک ہے نا جیسے سوال ہے آرائی تھے نی سا آتا کا کیا آپ نے مجھے اپنی گڑی دکھا دی جواب ہوگا شاباز تو یہ دو لائنیں ہمیں پڑھنی تھی لیکن دیکھو کتنا اس کو سمجھانا پڑھا کتنا مشکل ہے اس کو پلیز آج دس منٹ دیجے گھر میں ماضی کو بھی سمجھ دیکھ کوشش کیجے مدارہ کو بھی اور امر کو بھی ٹھیک ہے کوششن کیسے پوچھیں گے آپ کوششن کیسے پوچھیں گے اور جواب کیسے دیں گے کوششن کیسے پوچھیں گے اور جواب کیسے دیں گے ٹھیک ہے نا شاباز تو یہ کلیر ہو گیا آگے بڑے ہم جی سر آپ نے ایک جگہ اس میں پڑھا اس لیسن میں جوال تو میں گھوما ہوں پھر مشارق الارض مگاری بھی ہا یعنی دنیا کی یعنی بہت ساری مشرق مطلب یہ ہے کہ میں 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 جوال جہاں جوال جو ہے ایک اس کا پھیل آتا ہے جالا ی جولو اس میں ہے کس میں سلاسی میں مگاری بگا جالا ی جولو جالا ی جولو میں بھی گومنہ وہ اس کا معنی بھی گومنہ ہے تو پھر جاوالا کے کیا معنی ہے جب ہم اس معنی کو اس میں لیتے ہیں تو اس کا مادلہ بھی ہوتا ہے I July to prixہ کسیران یعنی میں نے بہوت سفر کیا ہے It doesn't mean کہ آپ ڈینی میں ایک بار گئے پاکستان میں ایک بار گئے اور شریلانک میں ایک بار گئے کہیں گے آپ تو جووال تو نہیں جوال تو مینے ساب بہت گئے ہیں You have been to so many countries and so many times بار بار اردو میں کہیں گے کئی معنوں کے لیے منہا ان معنوں میں سے ہے یہ حاج جو ہے یہ معنی کی طرف لوٹ رہا ہے منہا ان معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کیا ہے تکسیر بہت یا مبالگا جس میں مبالگا ہو سمجھ رہے نا جلتو کے معنی وہی ہے تو جملتو کے معنی تو اب اس میں بہت تکسیر کا معنی پائدہ ہو گیا آپ سمجھ رہے کس معنی کے لیے لائے جاتا ہے تکسیر وال مبالگا تکسیر منس کسرت سے بہت مبالگا منس اگزیجریشن سے کوئی بات کوئی انسان کہتا ہے کہ جس کو آپ اردو میں بھی کہتے ہیں آپ کسی کو کہتے ہیں for example میں آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اس کو مبالگا کہیں گے یعنی آپ اس کو کہیں گے قتل کرتا ہے قتل کوئی بندہ کسی قتل کرے گا ایک مطلب گولی مار دیتا ہے قتل کر دیتا ہے دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں میں آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا وہ مبالگا ہو گیا ناہو اچھا چلو اب عربی میں مثالیں لیجئے ناہو جوالا جوالا ای جالا کسیرن ای جالا جوالا کسیرن اس نے بہت جوال کیا ای جالا کسیرن میں نے کہا نا ایک کالا ایکول کے وزن پہاتا ہے جالا کسیرن بہت اس نے کیا کیا بہت اس نے بہت گھومہ ہے بہت گھومہ ہے توافہ آئی توافہ کسیرن یعنی بہت تواف کیا توافہ بہت توافہ ایک تو ہوتا ہے آپ کہیں گے توافہ یا توافہ الکعبتہ تو اس نے کعبے کا توافہ کیا دوسرا آپ کہتے ہیں توافہ الکعبتہ کعبے کا بہت توافہ کیا اسی طرح آتا ہے قتل کتلا بہت زیادہ یہ کیا تولو اس کے زیادہ ک pattern کتلا— ناکتلا کی دوسرا اس نے دوسرا کچا کیا کچک، کی دوسرا کچے جیسے آپ نے وہاں آپ نے پڑھا اس کتاب میں جو میں نے آپ کو دے دی اس میں آپ نے پیالا یہ پڑھا من کس نے توڑا کس نے توڑنا پھر کسر کے معنی کیا ہوگا کسر کے معنی یہ ہوگا ہے تگریہ کر دینا جی to break into pieces اسی طرح کتا کتا اس میں معنی اگزیجران کرنا بعنی دینا بعنی دینا عدد دا عدد کسیرن عدد عدد یعود عدد یعود عدد یعود عدد یعود کننا لیکن لیکن قرآنی پاک نی بھی ایک جا اسمال کے کیا اسو واعدده جماع مالا واعدده واعدده وایلو اللی کلی هماتت لماس اللج جماع مالا واعدده اللجی جماع مالا واعدده واعدده تو عدده مینس گنن آپ کہتے ہیں پھر آپ کے پاس دس روپے ہیں ایک ہزار روپے ہیں آپ اس کو گن لیتے ہیں اس کو عدده دوسرا ہے عدده بہت زیادہ گنن چلی اب آپ کو تھوڑا ایک مثال سے سمجھ آئے گا کہ بھئی اس کو کیسے آپ تھوڑا الگ الگ کر کے سمجھیں گے کہ تکسیر کہاں ہے اور مبالغہ کہاں ہے اگر آپ کہیں گے میں نے بہت سارے کلموں کو توڑا قصرت الاقلامہ پلورل تو یہ تکسیر ہو گیا یہ ہو گیا تکسیر کیا ہو گیا تکسیر لیکن اگر آپ کہتے ہیں میں نے ایک کلم کو کسر آ کسر تو الکلم تو یہاں تکسیر نہیں یہاں مبالگا ہے یعنی آپ نے اس کے ٹگڑے ٹگڑے کر دیا ہے ایک ہی کلم کے بہت سارے ٹگڑے ہوا ہے ہاں بہت سارے کلم کے بہت سارے ٹگڑے تکسیر لاتا ہے بلکل بلکل بہت صحیح طریقے سے آپ سمجھیں اس کو اسی طرح اگر آپ کہیں گے فر ایک جمپل ایک مثال آپ لکھ بھی سکتے ہیں مجرم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا مجرم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا مجرم یا ایک آدمی کو قتل کر دیا مجرم مجرم آپ سنتے جائے میں ابھی ورڈزب پر آپ کو یہ مثال بیج دوں گا مجرم نے ایک رجل کو ایک آدمی کو قتل کیا لیکن اگر ہم کہیں گے کتالا المجرم اہل القریت پورا گاؤں کا گاؤں اس نے تباہ کر دیا اس نے ہی مساکرد ہی مساکرد ہی مساکرد دو ہول پیپل آب دو آب دو آب دو آب دو بلیج ٹھیک ہے اسی طرح آتا ہے فتحہ یابتہ ہو مینز کھولنا فتحتو الباب میں نے دروازہ کھولا لیکن فتحتو الباب یا فتحتو الباب الفصول میں نے تمہا یعنی بہت سارے کلاسروموں کے دروازے میں نے کھول دیا آپ سمجھ گئے ہیں شباز تو اس میں تکثیر ہو گیا چلیے میں یہ مسال ہے انشاءاللہ بھی وٹس اپ پہ آپ کو بیج دوں گا اب آئیے قرآن پاک کی کچھ آیات کو ذرا دیکھتے ہیں ان میں بھی یہ چیزیں استعمال ہوئی ہیں اور سمجھنے کیلئے ہمیں ان اللہزین قذبو بھی آیاتنا قذبو انہیں تقصیب کی بھی آیاتنا ہمارے بہت ساری آیات کو جھٹلا دیا جن لوگوں نے بہت ساری آیات ایک آیت کو نہیں انہیں بہت ساری آیات کو جھٹلا دیا اور بڑی ایروگنٹ ہو گئے بڑی ایروگنٹ سے بڑی بڑی کبر سے لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْبَابُ السَّمَا آسمان کے دروازے اگرچہ وہ بہت ہیں لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّتَ اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں حتی یہاں تک کہ یلی جل جملو پھی سمجھل خیات یہاں تک کہ اونٹ جو ہے پاس ہو جائے پہنچ جائے پھی سمجھل خیات سمجھل خیات سمجھل خیات آئی آبدا سوئی سوئی کی آنکھ اس کو آنکھ بولتا ہے نا سوئی کی آنکھ آئی آدھا آئی آدھا یہاں جل جملو پھی سمجھل خیات تو جب تک سوئی کی آنکھ آنکھ میں اونٹ پہنچ جائے تب تک جنل یہ نشنا نام ممکن یہ نام ہے یہ قرآن کی آیت ہے اس فریز کو کشمیری میں بھی استعمال کرتے ہیں سمجھ رہے نا ہم جنرلی کسی کو مزا کسی کو مزا کرتے ہیں جو تھوڑا موڑی اکلوالا آدمی ہوتا ہے ہم اس کہتے ہیں اوہ اے میں سمجھاؤ ان کو یہ خوستار اوہ تہری تو اس کا مطلب ہے اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے لیکن قرآنی مثال اس کو ذرا یاد کیجئے اسی طرح دوسری آیت دوسری آیت اس کو ہم نے ابھی پڑا جس نے جمع مال کیا اور بہت اس کو گن رہا ہے وہ عدد ہو اس کو بہت گن رہا ہے نمبر تھری سَنُقَتْلُ أَبْنَا أَحُمْ ان کے بچوں کو یہ تکثیر ہے ابنا پلورل ہے نا جس ہے نُقَتْلُ قَتْلُ یہ تکثیر کے لئے اسی طرح سورہ یوسف میں آئے وَقَلَّ قَتِلْ أَبَّا دروازے تو بہت تھے لیکن اس امیری مصر کی بیوی جو تھی اس نے حضرت یوسف کو یہ جو ہے ورگلان کے لئے جو ہے اس نے سارے دروازے بند کر دی قَلَّ قَتِلْ أَبَّا قَلَّ قَتِلْ أَبْوَا فَجَعَلْنَوْهُمْ أَحَادِيثًا تو سورہ سبا میں ہیں ان کے بارے میں کفار کے بارے میں کہتے ہیں ہم نے ان کو بنا دیا باتیں ہو گئی بس باتیں بس لوگ ان کی کہانیاں سناتے ہیں ان کو ہم نے کہانیاں بنا دیا وَمَزَّقْنَاهُمْ لَمُمَزَّقِنْ اور ہم نے ان کو جو ہے چیر پھاڑ کے الگ کر دیا ٹُبڑے ٹبڑے کر دیا ہم نے ہم نے ان کو بکھیر دیا ہم نے ان کے ٹُبڑے کر دیا اور ان کو بکھیر دیا مَزَّقْنَاهُمْ سمجھ رہا ہے؟ جی سر چلیے پھر یہ بچے بہت ہی چیلے سلاسی مجرد کو منتقل کرتے ہیں اس کو اس باب میں بناتے ہیں تو پھر اس کے کئی معنے ہیں ایک معنے آپ نے یہ آج دیکھا کہ اس کے معنے میں تکسیر اور موبال کا فائدہ ہو جاتا ہے تکسیر اور موبال کا فائدہ ہو جاتا ہے یہ کلیر ہوگا ہے یہ بات؟ یہ بات کلیر ہوگی؟ چلیے اب ہم ایک نیا پوائنٹ سیکھ رہے ہیں جو ہے ایا کا وَذَنَّ ایا کا وَذَنَّ ایا کا وَذَنَّ ایا کا جو ہے یہ تحذیر کے لئے آتا ہے آپ کسی کو جو ہے ڈھرا رہے ہیں آپ اس کو قوشس کر رہے ہیں ٹھیک ہے؟ قوشس ہو جاؤ something happens to you وَذَنَّ یہ آپ نے پڑھا اس گمان بازی سے زیادہ بچے رہو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے نتائج جو ہے قدرناک ہے حَذَتْ تَحذِيرُ یہ تحذیر ہے وَهُوَ تَنْبِيهُ الْمُخَاطَبِ عَلَىٰ اَمْرٍ مَقْرُوحٍ لِيَجِتَنِ بَهُ اور یہ تنبیح ہے آپ اپنے مخاطب کو سیکنڈ پر جس کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس کو تنبیح کر رہے ہیں اس کو جو ہے آپ خوشار کر رہے ہیں کہ بھئی ایک گندہ معاملہ مقروح جس کو ناپسندیدہ ناپسندہ عمل عمر ہے کوئی مسئلہ ہے تاکہ وہ اس سے لیا جیتا ہے تاکہ اس سے بچے تاکہ اس سے وہ بچے وَهَا اَمْثِلَةُ اللَّهُ اور یہ دیکھو اَمْثِلَةُ اس کی مثالیں یہ لوگ اِيَّاکَ وَالْكِلَابَ يَا بُنَيَّا میرے بچے اِيَّاکَ وَالْكِلَابَ اِيَّاکَ وَالْكِلَابَ کُتْو سے بچے دور رہو کتوں سے آپ اپنے بچے کو بتاتے ہیں نا دور رہو کتوں سے اسی طرح پلورل میں اِيَّاکُم وَالْكِلَابَ میرے بچوں اِيَّاکُم وَالْكِلَابَ کتوں سے ڈرتے رہو اِيَّاکَ اِيَّاکُم ٹھیک ہے؟ جس طرح ہے؟ اپنی بیٹی کو یا کسی چھوٹی بیٹی کو اِيَّاکِ وَالْكِلَابَ اے بیٹیا ان سے کتوں سے دور رہو ان سے درو اسی پلورل میں بناتی اگر آپ کہیں گے لڑکیوں کو اِيَّاکُم وَالْكِلَابَ یا بناتی میری بچے ہو ان سے دور رہو ان سے جو ہے بچو ان سے بچو جس کو اردو میں آپ کے انگلیش میں آپ اچھی طریقہ لکھتے ہیں بی ویر آف بی ویر آف ڈاگز بی ای ویر آف ڈاگز بی ویر آف ڈاگز مائی ڈاٹر خمفی مثال دیکھیں ایا علی ایا علی ایا ، ایا لیا میں آپ کو بیور کر رہا ہوں بچے سے اس لڑکے سے اوہم نوک ڈاپ ایتو بہت جوٹا بندہ ہے اسی طرح آپ زینب سے کہہ رہے ہیں ایا کئی ایا زینب ای لیتہریک بات بنو میں آپ کو سستی سے کوشس کر رہا ہوں اسی طرح کسی کو کہہ رہے ہیں بہت سے لوگوں کو دیویر آپ سموکنگ سموکنگ سے بچو یہ تو مہلک امراض کی سبب اسی طرح ایسی طرح ایسی طرح اکواد اپنی بہنوں سے ایا کن وحازی المجلات ایا کم بی ایویر آپ دیز میگزین بی ایویر آپ دیز میگزین دیز میگزین ان رسالوں سے بچو یعنی جو جو بتمیز بیہیای پھیلاتے ہیں آپ ان سے اپنی بہنوں کو بچاتے ہیں اسی طرح ایسی طرح ایسی طرح ایا کمال حسد حسد سے بچو حسد سے بچو حسد چوہے نیکیاں کھاتا ہے کماتا کل النار والحتم جس طرح آپ جو ہے سوخی لگری کو کھاتا ہے نمبر ٹین وقال علیہ السلام اور یہ بھی فرمائے اللہ کی رسول سننے ایا کم والجلوس بطرقات اور راستے پر بیٹھنے سے بچو یعنی راستے پر بیٹھنے سے بچو میں آپ کو اس سے کاشس کر رہا ہوں کیونکہ راستے پر بیٹھنا جو ہے پھر اپنی آنکھ کو بچانا اپنی زبان کو بچانا بہت مشکل ہے نمبر ٹین الیون وقال علیہ السلام ویعاکم ومودہ ساتلہ تمام بطتوں سے بچو میں بطتوں سے آپ کو روک رہا ہوں دین کے معاملے میں فینہا زلالت پس یہ تو زلالت ہے اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کاللہ ہم سفور وغیرہ جو ہے ہمارے پاس سکھ سیکنڈ بچے ہیں کاللہ ہم ان کو جو ہے ان سے ہم بنائیں گے انشاءاللہ سنتیانس ایعاکا و ایعاکم استعمال کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو ذرا اس کو گھر میں دیکھے گا کال انشاءاللہ آٹھ بچ بیس منوے ملیں گے تب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ